اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں خواب کی تعبیر اور وہ ہے ہوا میں ہونے کی تو اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے اور خواب جو ہے آپ کے انہیں بلے فیوچر کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ کیسا ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جانا ضروری ہوتا ہے کہ جو انسان خواب دیکھ رہا ہے وہ کس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کی مذہب سے کس سے تعلق ہے اس کے حساب سے اس کی خواب کا تائیون لگایا جاتا ہے ایک مسلمان کا خواب اور ہوتا ہے ایک نون مسلم کا اور ہوتا ہے اور ایک مومن کا اور ہوتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کا خواب جو ہے وہ نبوت کا چالیسوہ حصہ ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں پھر ہم آج کی اپنی خوابوں کی تعبیر کی طرف تو اگر آپ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں ہوا میں اڑنے کے مختلف مطلب جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں لیکن اسمان کی طرف جا رہے ہیں تو جس کو یہ خواب آ رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اور وہ اپنے حقیقی رب سے ملنے والا ہے یعنی اس کی موت آنے والی ہے اور موت کا انتظار ہے دوسری میں آجاتا ہے کہ ہوا میں پرواز کرنا یعنی اگر آپ زمین کی طرف اترتا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سفر درپیش ہوگا آپ سفر کریں گے کسی طرف اور اس سفر کے ساتھ آپ کو راحت اور آرام ملے گا تیسرا آجاتا ہے کہ ہوا کو بہت تیز چلتے دیکھنا دند ہوا چلتے دیکھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو آپ کو آرام ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ سخت انقلاب بھی آئے گا اور اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہوا سرد اور خوشک چل رہی ہے تو تکالیف سے نجات ملے گی باعث آرام ہوں گا رہت اور خوش ملے گی آپ کو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اور کون سے خواب جو ہیں ان کا مطلب دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں تو مجھے سائمہ خان کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ